آج تک کی ٹیم اس سمیں یوکرین کی رازدھانی کیف سے لگ بھگ 60 کلومیٹر دور بردیانسک علاقے میں ہے اور یہاں پر بھاری بمباری میں زبردست تباہی مچی 24 فروری اور 31 مارچ کے بیچ لیکن یہ ابھی ہے جب یوکرین کیف کا پرشاسن یہاں پہنچ پا رہا ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک رہائشی بیلڈنگ ہے اور اس میں بہت بھاری نقصان ہوا ہے آج اس بیلڈنگ سے لوگوں کو نکالنے کا پریاست کیا جا رہا ہے جیسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ابھی بھی در اس بات کا ہے کہ اس بیلڈنگ کے بیشمنٹ میں یا اس کے ملبے میں ابھی بھی لوگ پھسے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں آنا سرکشت نہیں تھا یہاں کا راستہ بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا ہے انٹی ٹانک مائنز انٹی پرسنل مائنز راستے بھر ہیں اور اسی لیے آج جنگل کا ایک راستہ کاٹ کر راستہ نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے آنے کے لیے یہ کیو سے ایمرجنسی ٹی میں آئی ہیں جو ہر طرف سے نہ کیول ملبہ ہٹا رہی ہیں بلکہ جو لوگ اس ملبے میں پھسے ہیں ان کو نکالنے کا پریاست ہو رہا ہے اور اس طرح کی ایسی کئی عمارتیں یہاں پر بردیانسک میں ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا راستہ پتی زلنسکی نے ایک ٹیم وشیش طور پر یہاں بھیجی ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کی کس طرح کا نقصان ہوا ہے اور کس طرح کی مدد کی آوشکتہ ہے اس ملبے میں زندگی تلاشنے کا پریاست اس سمیں جاری ہے اور ایک طرح سے اسے کہیں تو زندگی جیتے گی موت ہارے گی یہی جذبہ لے کر اس سمیں بھی یہ ہیلتھ کیر ورکرز اور ایمرجنسی ورکرز یہاں کام کر رہے ہیں خبر ان کو یہ ملی ہے کہ اس بیلڈنگ کے ملبے سے کچھ آوازیں سنائی دی گئی ہیں اور اسی لیے باقی ہر جگہ کام چھوڑ کر جتنے بھی کرمی ہیں وہ یہاں پر بھاگ کر آئے ہیں اور لوگوں کو بچانے کا پریاست کر رہے ہیں دو یہاں پر ایمبلنسز بھی لائی گئی ہیں ڈاکٹر بھی یہاں آگئے ہیں اوکسیجن کا بھی پرابند کیا جا رہا ہے کہ اوکسیجن یہاں نیچے دی جا سکے اور یہ تیزی سے اب یہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر جس جگہ سے آواز آ رہی ہے وہاں جا پائیں تو لوگوں کو بچانے میں انہیں سہولیت مل پائے گی یہاں پر ڈاکٹر بھی ہے کھانا پانی بھی لائی گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بیلڈنگ پر ایر سٹرائک ہوئی تھی اس کے پاس ایک اور بیلڈنگ پر مسائل سٹرائک ہوئی تھی اور اس میں خاصا جانمال کا یہاں بردیانس میں نقصان ہوا تھا لیکن یدھ سمواپت ہونے کے بعد کیوال اس کو پھر سے کھڑا کرنے کے یہ کوشش نہیں ہے اگر لوگوں کی جان بچ سکتی ہے اگر ملبے میں ابھی بھی لوگ دوے ہو سکتے ہیں تو ان کو سرکشت نکالنے کا یہ پریاس چل رہا ہے کیامرامین لالت موہن جوشی کے ساتھ گورف ساونت بردیانسک یوکرین آج تک